ساری چیزوں میں پڑھی ہے کہ کاسٹ ایفیشنٹ ہے بھارت کا جو یہ سارے کا سارا پروگرام ہے سپیس کے اندر یہاں پہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں رکھا تھا کہ ہالی وڈ کی ایک مووی سپیس مووی بنانے سے بھی کم خرچہ کیا ہے انہوں نے سیٹلائٹ کو پر بھیجنے کے لیے لیکن یہاں پہ میں اس چیز کو اس چیز کے ساتھ رلیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر یہ ساری خبریں جو ہیں ان کو ان پہ توجہ نہیں دی جاتی میرے خیال میں بھارت کی ہر چیز موڈی صاحب کی موڈی ڈیپلومیسی سپیس کے اندر ان کی ایفرٹس یہ پاکستانی بچوں کو پاکستانی عوام کو دکھانا چاہیے تاکہ انہیں پتا ہو ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے جائے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو پاکستانی میڈیا میں آئے دن آپ جانتے ہوں گے کس طرح سے بھارت کے بارے میں چرچے ہوتے ہیں اور اب دوستو چندریان تھری کو لے کر تو پاکستان کے پورا حسائن منشٹر فواد چودری نے بھی کس طرح کی کومیڈی پاکستان کے ٹی وی چینل پر ویٹ کر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر دھرتی پر سے چاند نظر آ رہا ہے تو وہاں تک جانے کے لیے اور اتنا جگڑم کرنے کی کیا ضرورت ہے تو دوستو ان کے اگر منشٹری ایسے ہیں تو جنتہ کا کیا حال ہوگا یہ ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے اور جب پاکستانی پبلک کریکچن چندریان تھری کو لے کر جس طرح آیا تھا وہاں آپ اپنے ہمارے پہلے ویڈیو میں دیکھئے گا تو دوستو پاکستانیوں کی حالات اس پر پتلی ہو چکے ہیں لیکن پاکستان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کی بار پڑے لکھے ہیں اور کس طرح دیکھے پاکستانیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مر کو اگر بارت کی طرح ترقی کرنی ہے تو بارت کا میڈیا دیکھا کرو اور بارت کو دیکھ کر سکھو لیکن دوستو زیادہ تر پاکستانی بارت کی ترقی کو حاجم بھی نہیں کر پاتے ہیں اور جس طرح ان کو آج تک پاکستان کے نیتا جو اللو بناتے آئے ہیں وہاں ایک بار پھر سے وہاں بوسی راہ پر وڑ رہے ہیں تو آگے پاکستان کا بویشے کیا ہوگا تو چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پہلی جا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ہم آپ کے لئے اسی طرح کے ایک سے ایک لیٹس ویڈیو لے کر آتا رہیں گے اور کومنٹ میں اپنی پرتکریہ دینات بلکل مت بولیے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ہمارے پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے انڈیا کے حوالے سے بھارتی وزیر آزم نریندرہ مودی اس وقت متحدہ عرب امارات کا دورہ ہے ان کا اس سے قبل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کا بڑا کامیاب دورہ کر کے واپس آئیں آپ یہ متحدہ عرب امارات کے دورے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر میں اوورال دیکھوں تینوں دورے جو کیے مودی صاحب نے ایک یو ایس اس کے بعد فرانس اور تیسرا یو ای تو ان میں کئی چیزیں مشترک نظر آتی ہیں سب سے پہلے جو انہوں نے یہاں پہ امریکہ کے اندر جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ جیٹ انجنز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر اسیمبل ہوں گے میرا در حقیقت مطلب یہ تھا کہ made in انڈیا make in انڈیا چیز کو انہوں نے پرموٹ کیا پھر فرانس گئے وہاں پہ جو ریفال تیاروں کی انہوں نے بات کی ہے وہ بھی اس کا ایک میجر پورشن الائنس کے ساتھ مل کے وہ بنائیں گے بھارت کے اندر تیسری بات جو انہوں نے وہاں پہ یو ای میں جا کے کی ہے وہاں پہ انہوں نے پھر ایک تو تجارت جو ٹریڈ کر رہے ہیں بھارت اور یو ای اس کو ایٹی فائی بلین ٹارگٹ ہنڈرڈ بلین کا تھا ایٹی فائی بلین ٹارگٹ وہ اچھیو کر چکے ہیں اور جو نیا کانٹریکٹ انہوں نے کیا ہے کہ دونوں ممالک اپنی اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کریں گے پھر اس کے بعد انہوں نے جو فرانس اور یو ای میں جو چیز پرموٹ کی ہے یو پی ہے جو کہ ایک پیمنٹ سسٹم ہے اس کو انہوں نے پرموٹ کیا ہے اور اس کا بھی اور تینوں چیزوں کے اندر دیکھا جائے تو انہوں نے میک ان انڈیا اپنے ڈائسپرا کو اور اپنی کرنسی کو پرموٹ کیا ہے ان تینوں جو ان کے دورے تھے اور بڑے سکسیسفل دورے تھے لے کر گئے واپس اور یہاں پہ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے دورے کے دوران ہی کچھ ایسی چیزیں میں ہوئی ہیں اور بالخصوص یو ای نے فرانس نے ان کو ہائیسٹ سیویلین اوارڈ دیا ہے لیجن آف آنر اور اس کے بعد یو ای نے بھی ان کو ایک ہائیسٹ سیویلین اوارڈ جو ہے وہ دیا ہے اور یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یو ای بھارت کے اندر ہیوی انویسمنٹ کر رہا ہے بالخصوص کشمیر میں جو کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کئی ڈیفرنٹ جو ہیں چیزیں فرنٹس کھلیں گے اس کے حوالے سے کیا وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر ان کی انویسمنٹ اور پاکستان کے کرزوں کا زیادہ جو ہے وہ یو ای سے آتے ہیں آپ پاکستان کرزدار ہے تو پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس ریلیشنشپ کو کیسے پیلنس کرتا ہے ساجی صاحب آپ نے پیمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ وہ اپنا پیمنٹ میتھر جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بھی پیپل کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی لیکن پھر وہ پروجیکٹ شاہد دب گیا اور اس کے اوپر بات نہیں ہوئی دوسرا کوسٹن میں یہ کرنا چاہوں گے کہ بھارت کے جانب سے چاند پر سیٹلائٹ بھیجا جا رہا ہے ترقی کے نئے زینے تیہ کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور بھارت کس طرف جا رہا ہے یہ بھارت کا تیسرا سیٹلائٹ ہے پہلا جو سیٹلائٹ اور انہوں نے بھیجا تھا اس میں انہوں نے ہاؤتھ والی سائٹ پہ اس کو اتارنا چاہتے ہیں جہاں سرفس اتنی ہموار نہیں ہے وہاں پہ اور وہاں پہ ٹمپریچر جو ہے بہت لو ہے کیونکہ وہاں پہ روشنی نہیں ہے اس ایریے کے اندر اور اگر بھارت اپنے اس تیربے میں کامیاب ہو جاتا تو بھارت دنیا کا واحد ملک ہوگا جو جس کا سیٹلائٹ اس ایریے میں اترے گا جو اس میں سب سے زیادہ سیگنیفیکنٹ بات میں نے ساری چیزوں میں پڑھی ہے کہ کاسٹ ایفیشنٹ بھارت کا جو یہ سارے کا سارا پروگرام ہے سپیس کے اندر یہاں پہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تو اس میں لکھا تھا کہ ہالی وڈ کی ایک مووی سپیس مووی بنانے سے بھی کم خرچہ کیا ہے انہوں نے سیٹلائٹ کو پر بھیجنے کے لیے لیکن یہاں پہ میں اس چیز کو اس چیز کے ساتھ رلیٹ کرنا چاہوں گا جی کہ پاکستان کے اندر یہ ساری خبریں جو ہیں ان کو ان پہ توجہ نہیں دی جاتی جس کے میں ہمیشہ مجھے آہ میرے خیال میں بھارت کی ہر چیز موڈی صاحب کی موڈی ڈپلومیسی سپیس کے اندر ان کی ایفرٹس یہ پاکستانی بچوں کو پاکستانی عوام کو دکھانا چاہیے تاکہ انہیں پتہ ہو ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح عجیب کرنا ہے انسپائر ہو سکیں انسپائر دیکھیں اچھی چیزوں کو چھپانے سے وہ چھپتی نہیں ہے کہتے ہیں کہ پھولوں کو کٹنے سے باہر نہیں رکھ سکتی تو میرے خیال میں بجائے اس چیز کا کہ آپ ان چیزوں کو چھپائیں بتائیں نہ ان کو ان کو دیکھنے دیں میں اس اس کو ساتھ ریلیٹ کروں گا کہ ہمارے ساری اگلی جنریشن جو ہے وہ بالی وڈ کی موویز دیکھتی ہے گانے سنتی ہے صدو موسے والے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے لیکن اس کی ترقی کے ساتھ بھارت کی ترقی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہاں انڈین انسٹیٹ جس نے بھی ریسنٹ دبائی میں اپنی برانچ کھول دی ہے وہ وہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہمارے پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دیں ریسرچ کریں آسپروز کی جتنی ترقی ہے اس پر توجہ دیں دیکھیں کہ بنگلہ دیش نے کس طرح ترقی کی ہے دیکھیں کہ آپ کا ڈالر کس طریقے سے افغانستان چلا گیا ہے افغانستان کو دیکھیں وہ کس طرح سے ترقی کر رہا ہے افغانستان جنگ زیادہ ملک رہا ہے کئی دہائیوں تک وہاں کے حالات جو ہے وہ سب کے سامنے رہے ہیں لیکن اس وقت وہ بھی پاکستان سے آگے جاتا ہوا دکھائی دے رہے تو ہم لوگ اس چیز کے اوپر کیوں نہیں توجہ دے رہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بیچ میں کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ملکوں کے اندر یا سوسائٹی میں جب بھی کوئی ایشو آتا ہے وہاں پہ لیڈر ان کو ایسے حالات سے لے کر نکلتے ہیں اور انفارچنیڈلی ہمارے سارے جو لیڈر ہیں ان کے کریکٹر جو ہیں وہ ایجنسیاں بناتی ہیں اور ان کو پہلے پوٹرے کیا جاتا ہے ان کے اوپر قوم کا اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ان کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے چند مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے میری یہی میں اس میں کہوں گا کہ لیڈرشپ آپ کو آپ کی پورے چھہتر سال میں ناکام رہی ہے میرے خیال میں پاکستانی بچوں کو اور پاکستانی لوگوں کو خود ہی ترقی کرنی ہوگی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا نہیں کر سکی اور دوسرا لیڈرشپ اگر دیکھی جائے تو اس کا سب سے بڑا اولین فرض ہی ہوتا ہے کہ وہ نیشنلزم پر توجہ ہو دی ہے قوموں کو محبے وطن بننے کی طرف لے کے جائے لیکن یہ کچھ نہیں ہو سکا جب تک آپ پاکستانی پاکستان سے پیار محبت نہیں کرنا شروع کریں گے ترقی نہیں ہو سکی گی افغانستان سیلف ریلائنس اپنے اپنے آپ پہ چل رہا ہے پہلے وہ بالکل امداد پہ چلتا تھا لیکن سیلف ریلائنس اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا سارا ڈالر وہ اٹھا کے پاکستان سے افغانستان لے گئے آپ کی ایجنسیاں آپ کے ادارے دیکھتے رہے گئے سب اس میں مرضی میں شامل تھے کیک بیکس لیتے رہے ہوں گے یا کوئی نہ کوئی اس میں سے فائدہ نکالا ہوگا انہوں نے افسوس کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے لیکن کیونکہ آپ کے ادارے آپ کے جن کو خاص کرا آپ دبے لفظوں میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے لیکن ہیں تو سارے پاکستانی وہ نہ تو فرنچ ہیں نہ جرمن ہیں ان کو بھی پاکستان سے پیار کرنا شروع کرنا ہوگا ورنہ جو آپ کے حالات ہیں یہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوتے چاہیں اچھا ساجے صاحب امران خان صاحب نے ابھی جرمن اخبار کو انٹرویو دیا ہے ڈویچے والے کو آپ اس انٹرویو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو اس میں کوئی چیز ڈیفرنٹ نظر آئی کچھ ایسی چیز جس سے آپ کہہ سکتے ہوں کہ آگے امران خان صاحب کا مستقبل کیسا ہوگا یا آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں دیکھیں ان کا جو پاکستان کے اندر مستقبل ہے وہ تو ہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے آج کل دیکھا اگر جائے جس طریقے سے ابھی پی ٹی آئی کے بطن سے دو پائیٹی ہیں اور پیدا ہو چکی ہیں آج کی خبر ہے جو ہمارے خٹک صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب نے نئی پائیٹی بنالی ہے طریقہ انصاف پارلیمنٹیرین گروپ بن چکی ہے طریقہ استقام بن چکی ہے اور اس کے بعد اس وقت جو اس وقت سرکمسٹانسیز ہیں وہ دو انٹرویو ہیں جن پہ اتراز ہے ایک انہوں نے فاکس کو دیا جس میں انہوں نے اپنے اپنے الفاظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اسامہ بن لادن کو اردو میں وہ شہید کہتے رہے اور انگلیش چینل کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے اس کو ٹیررسٹ کہا ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب انگلیش آرڈینس امریکن آرڈینس اور اپنی جویش سپورٹ اور ساری ان کو ڈیفرنٹ ایڈریس کرتے ہیں لیکن جب پاکستانیوں کے سامنے آتے ہیں تو لفظ استعمال کرتے ہیں حقیقی ازادی عمل بن معروف ریاست مدینہ ایہ کنابدو ایہ کناستائین اور یہ اس غلامی سے موت اچھی یہ الفاظ ان کے لیے لیکن جب انگلیش آرڈینس کے سامنے بیٹھتے ہیں اپنے امریکن لابیس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ ہے اور جب بیٹھتے ہیں تو ہر چیز میں مثال دیتے ہیں انگلیڈ میں اس طرح ہو رہا ہے برطانیہ میں ایسے ہو رہا ہے یہ دیکھو وہ دیکھو لیکن جب جب خود ساڑھے تین چار سال تھے یہ ہم ایک اور مثال دیتا ہوں جی اگر اسمبلی کے اندر ووٹ آف نا کانفیڈنس ہو تو اسمبلی ریزالو کرنے کے لیے آپ ریزائن دے کے باہر نکل جاتے ہیں انگلینڈ میں ایسی بھی کوئی مثال موجود نہیں ہے اور جس طرح کے توشہ خانہ کے کیسیز ہیں جس طرح کے فارن فنڈنگ کے کیسیز ہیں ایسے کیسیز برطانیہ میں اگر چلائے جائیں تو وہاں پہ بھی کوئی تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے پاکستانیوں کے اب حالات پتلے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور آئے دن دوستو پاکستان میں کرپسن کی نئی نئی کہانیاں لکھی جاتی ہے اور اب دوستو پاکستان کے پردان منتری سہبات شریف نے بھی ابنوات شریف کے لیے رستہ پکا کر دیا ہے اور عمران خان ادھر ایک طرف پاکستان کو پھر سے پاکستانی پی ایم بندے کا سپنے دیکھ رہے لیکن دوستو حقیقت میں بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس کے لیے پر عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک چاہے ہند وندے ماترم